موسیقی کی وجہ کیا ہے بچے مستقل ایک بربادی کا شکار ہیں پچھلے پروگرامز میں بھی ہم ان موضوعات پہ بات کرتے رہے کہ بچے تکبر میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں ہر وقت کے کمپیرزنز کی وجہ سے مطلب یہ ایک صورتحال ہر طرف سے دیکھیں اور ہر بیماری کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہر بیماری ہمیں پکڑے اور جگڑے ہوئے ہیں اور شدت اختیار کی ہوئے ہیں تو آخر سوسائٹی میں یہ بات اس وقت سوچنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اس کی اصل ریزن کیا ہے کیونکہ جب تک جیسے ہم ہر چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ایک برا خیال ایک برا خیال ہی تھا جو کینے کا سبب بھی بنا ایک برا خیال ہی تھا جو شیطانی اغواہ کا سبب بھی بنا ایک برا خیال ہی تھا جو تکبر کا سبب بھی بنا آخر اور پھر ہم غصے پر بھی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم مل بیٹھے ہیں تو ہم یہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو سوسائٹی میں انجیکٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ماں باپ اپنی جگہ پریشان ہے نوجوان اپنی جگہ پریشان ہے ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے نہ تو وہ بچے سکون میں ہے اور نہ ہی ماں باپ سکون میں ہے سوسائٹی تو ایک جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس نتیجے میں ہو رہا ہے لیکن ہم ان کا ان کا صدب آپ کریں کس طرح سے وہ روٹ کاؤز کیا ہے وہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے بچوں کے بھی ہاتھ میں دے دی اپنے ہاتھوں میں بھی لے آئے اور اب کہیں تکبر ہے اور کہیں غصہ ہے جہاں تو کس بات کا تعلق ہے کہ روٹ کاؤز کیا ہے مجرم کون ہے پیچھے کون ہے کس کا حصہ زیادہ ہے کس کا کم ہے اسی کے یعنی تائین سے اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہی ہم صدباب کی طرف بھی جا سکتے ہیں اصل میں سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جہاں خاندان کا رول ہے وہیں پہ سکول تعلیمی ادارے کا بھی رول ہے ایک ٹرائنگل ہے جو کام کرتی ہے گھر سکول اور سوسائٹی گھر میں ماں باپ ذمہ دار ہیں بہن بھائی ریلیٹیفز وہ اپنا کردار ادا کریں گے سکول میں اساتذہ اور ساتھی اور سوسائٹی میں اسلام نے ہر فرد کو ذمہ دار ٹھہرا ہے کہ جو بھی مر رآہ منکم منکرن فلیغیر ہو بیدی جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے اب آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ماں باپ کا جہاں تک تعلق ہے ماں باپ نے ہاتھ اٹھا لیا آپ اگر اس وقت یعنی خاندان کے آغاز کے وقت دیکھیں کہ شوہر اور بیوی جو ابھی رشتہ نے کہا ہمیں بننے جا رہے ہیں اس کے لئے انہیں پیچھے کیا ٹریننگ دی جاتی ہے بچہ بھی پڑھ رہا ہے بچی بھی پڑھ رہی ہے پڑھتے پڑھتے فارغ ہوئے دونوں یا جاب کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں دونوں ایک ہی لیول پہ ہیں جب رشتہ نکاح میں دونوں منسلک ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے آنے والی نسل کے بارے میں وہ کیسے فکر مند ہو سکتے ہیں دونوں کے پاس اپنے رشتے کو نبھانے کے لئے بھی کوئی بنیاد موجود نہیں ہوتی اصل سبب دین سے دوری ہے ماں باپ کی بھی دین سے دوری تعلیمی اداروں کا بھی دین سے دور ہونا اور سوسائیٹی کا بھی تو ماں باپ اپنی اولاد کے لئے فکر مند نہیں ہوتے کہ جن کو رشتے نکاح میں باننا ہے سوسائیٹی کا ایک اہم ترین کام ہے جو انہوں نے انجام دینا ہے آنے والی نسلوں کو پروان چڑھانا ہے خاندان کا ادارے میں جب دو جاہل افراد بہت سے ڈگریہ لے کے رشتہ نکاح میں بند جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بچے کی تربیت نہیں کر پاتے پھر اسی طرح سے جیسے یعنی جب ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا جب وہ خود اس بات کا فہم نہیں رکھتے تو نیچرلی اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں اب یہ کہ جو کچھ تعلیم انہوں نے خود حاصل کی اس کا کیا ریزلٹ ہے اور وہ تعلیم جو بچہ لے رہا یعنی بچہ بڑے ہونے کے بعد جو لیتا ہے تعلیمی نظام کا اب یہ مقصد ہی نہیں رہا کہ وہ اچھا انسان بنائے علم کا مقصد تو محض مواش ہو گیا کہ وہ تعلیم بہتر ہے جس کی وجہ سے مواش حاصل ہو سکے اس وجہ سے مواش کے حصول کے لیے یعنی ایسے پروگرامز بنائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہتر مواش کے قابل ہو سکے اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چینلی روح تیری دے کہ تجھے فکر مواش اسی طرح سے تعلیمی ادارہ بزات خود یعنی اساتذہ بھی تعلیمی اداروں کو چلانے والے بھی اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنے وہ کہتے ہیں گھروں سے بچے خراب آتے ہیں اس وجہ سے ہمارا کام صرف ایجوکیٹ کرنا ہے اور لفظ پڑھاتے ہیں اور ایسی چیزیں پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کچھ سکلز سیکھنے کے قابل ہو جائیں تیسی طرح سوسائیٹی کی جہاں تک بات ہے سوسائیٹی میں کوئی اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کے اصلاح کے لیے کوشش کرنے کے پابند ہیں جب یہ ٹرائنگل میں سے ہر کورنر ہی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا چکا تو اصلاح کا کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس لیے اگر صدیباب کرنا ہے تو تینوں کو ہی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اہل خاندان کو بھی ماں باپ کو بھی پھر اسی طرح سے اساتذہ کو بھی تعلیمی ادارے کے اندر محول بھی ایسا پروائیٹ کرنا ہوگا اور تیسی طرح سوسائیٹی کے افراد کو بھی اپنے ذمہ داری پوری کرنے ہوگے